آج میں آپ کو ایک ویب سیریز ایکسپلین کروں گا جس کا نام وینزڈے ہے جو کہ 2022 میں ریلیز ہوئی اگر آپ نے اس کی پچھلی اپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں وہاں جا کر دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں ہے اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وینزڈے گوڑی ایڈمز کی آتما کو بلا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی دروازہ کلتا ہے اور ساری کینڈلز بوجھ جاتی ہیں وہاں پر اینیڈ ہوتی ہے اینیڈ وینزڈے سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں بس کسی کی آتما بلا رہی تھی تب ہی وہاں پر دروازے کی نیچے سے ایک لیٹر آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں جواب چاہیے آج رات کو جوزف کریکسٹون کی گفہ پر ملو وینزڈے اور اینیڈ وہاں جاتے ہیں اینیڈ بار ہی کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا وینزڈے اندر جاتی ہے تو وہاں پر جیویر اور اس کے دوست اسے برسڈے وش کرتی ہیں تینگ نے ان سب کو وینزڈے کی برسڈے کا بتایا ہوتا ہے اینیڈ بھی وہاں کےک لے کر آ جاتی ہے وینزڈے کو کچھ لیٹین میں لکھا ہوا نظر آتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فائر ویل رین وہ اس پر ہاتھ لگاتی ہے تب ہی اسے ویجن آتا ہے اسے ویجن میں گوڑی ایڈمز ملتی ہے وینزڈے اسے اپنی ایڈنڈی پہ کابو کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے تو گوڑی ایڈمز کہتی ہے کہ ہم ریور کے بھاو پر کابو نہیں کر سکتے ہمیں بغیر ڈوبے ہی تینا پڑتا ہے وہ اسے ایک جگہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کریک سٹون کو روکنا ہے تو اس جگہ کے بارے میں جانا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وینزڈے پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو انیڈ وہاں آتی ہے تنگ وینزڈے کو گفت دیتا ہے جو اس کے پیرنٹس نے وینزڈے کو دینے کے لیے دیا تھا انیڈ وینزڈے کو گفت میں بریا کررگا سخاف دیتی ہے اب پرنسپل وینز میر کو پتہ لگانے کو کہتی ہیں کہ لون میں فائر ویل رین کس نے لکھا تھا پرنسپل وینز کو میر کے بیٹے لوکس پر شک ہوتا ہے تو میر کہتا ہے کہ وہ ایک ہفتے سے کمرے میں بند ہے اب وینزڈے اسی جگہ کھڑی ہوتی ہے تو زیویر آتا ہے جو اسے اس کے ویجن کے بارے میں پوچھتا ہے وینزڈے ابھی بھی اس پر شک ہوتا ہے کہ وہ وہی کریچر ہے زیویر کہتا ہے کہ جب شک ختم ہو جائے تو تمہیں پتہ ہے کہ میں کہاں ملوں گا یہ کہتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب وینزڈے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سے برث رے پسند ہے کیونکہ یہ دنوں سے موت کے قریب لے آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کا برث رے اچھے سے سیلیبریٹ کرتے تھے پر اب اسے یہ گفٹس وغیرہ بے مطلب لگتے ہیں وہ یہ سب یوجین کو بتا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں میں سکن بورڈ آتی ہیں جو وینزڈے سے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی موم کے ساتھ اچھا سمیں بتایا ہے اور میں نے اپنے ڈائڈ کو جیل سے بھی چھوڑایا ہے میں سکن بورڈ یہاں یوجین کا خیال رکھنے آئی تھی وینزڈے جانے لگتی ہے تو وہ اسے گوڈی کے بارے میں پوچھتی ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ میری دور کی کزن ہے وینزڈے ٹیلر کی شاو میں ہوتی ہے تو ٹیلر اسے برث رے وش کرتے ہوئے کافی دیتا ہے اور اسے ڈینر پر چلنے کے لئے پوچھتا ہے لیکن وہ اس کی بات کو ڈالتے ہوئے اسے پینٹنگ دکھاتی ہے اور اس جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا تب ہی وہاں شیریف آتا ہے وینزڈے شیریف کو کہتی ہے کہ جو دھمکی سکول کے لون پر لکھی ہوئی تھی وہ کریکسٹون کی گفہ میں بھی لکھی ہوئی ہے شیریف کو اس کی باتیں فضول لگتی ہیں وہ زیویر کے پاس جاتی ہے اور اسے وہ پینٹنگ دکھاتی ہے زیویر نے اس بنگلے کی پینٹنگ دو دن پہلے بنائی تھی یہ گیٹس فیملی کا بنگلہ ہوتا ہے جس میں گیررٹ گیٹس اور اس کی فیملی راہ کرتی تھی زیویر نے وینزڈے کی بھی پینٹنگ منائی ہوتی ہے وینزڈے اسی بنگلے میں جاتی ہے وہ دروازے پر جاتی ہے تو وہاں سے کچھ آواز آتی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے وہاں سے میر باہر نکلتا ہے وہ باہر نکل کر شیریف کو کارل کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کون مجرم ہے وہ اسے ایک جگہ پر ملنے کو کہتا ہے اب وینزڈے میر کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے سے بیٹھ جاتی ہے میر شوپ پر پہنچتا ہے اور گاڑی سے باہر نکلتا ہے کہ تب ہی کوئی اسے کارل سے ڈکر مار دیتا ہے اور وہ وہاں گر جاتا ہے وہ گاڑی وہاں سے چلی جاتی ہے شیریف میر کے پاس جاتا ہے اور وینزڈے بھی کارل سے نکل کر میر کے پاس جاتی ہے اب شیریف بتاتا ہے کہ میر زندہ ہے وہ وینزڈے سے اس کا اصل بیان پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میر گیرٹ گیٹس کے بنگلے میں تھے میں نے ان کا وائیس مل سنا ہے جب بھی کوئی خاصہ ہوتا ہے تو تم وہیں ہوتی ہو پرنسپل بیم سکول میں لوگ ڈان لگا دیتی ہیں اور وینزڈے کے نیور مور سے باہر جانے پر پبندی لگا دیتی ہیں اب وینزڈے ٹائلر کو کال کرتی ہے اور اس کی ڈینر پر لے جانے والی آفر ایسپٹ کرتی ہے وہ اسے آٹھ بجے نیور مور کے گیٹ پر گاڑی لانے کا کہتی ہے اب وہ انیڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنا برسڈے بار جا کر سیلیبریٹ کرنے کا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ صرف ہم دونوں جائیں گے انیڈ مان جاتی ہے وینزڈے اب کار میں بیٹھتی ہے اور انیڈ بھی بیٹھتی ہے انیڈ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم اکیلے جائیں گے وینزڈے کہتی ہے کہ اب پلین میں تھوڑا چینج ہے اور وہ ٹائلر کو گاڑی چلانے کا کہتی ہے اب زیویر وینزڈے سے ملنے ہو اس کے روم میں جاتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی اور چھنگ ٹائپ ریٹر پہلی خراہ ہوتا ہے اب وہ گیٹھتز فیملی کے بنگلے میں جاتے ہیں ٹیلر اسے کہتا ہے کہ تم پہلے بتا دے گے کہ تم نے یہاں آنا ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنا برسڈے ایسے ہی منانا چاہتی ہوں اگر تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جائیں اب وہ سارے اندر جاتے ہیں اب وہ گراج میں جاتے ہیں تو وینزڈے کو وہاں وہی کار ملتی ہے جس نے میر کو ٹکر ماری تھی اینیٹ شیریف کو بلانے کا کہتی ہے تو وینزڈے کہتی ہے کہ وہ ہمیں ایک سپیل کروا دیں گے وینزڈے کو گیرٹس فیملی کی تصویر بھی ملتی ہے اسے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ایک روم میں پھول ہوتے ہیں اور بستر بنا ہوتا ہے انہیں ایک بوکس ملتا ہے جس پر ال جی لکھا ہوتا ہے وہاں وہی کریچر آ جاتا ہے وینزڈے وہ بوکس اپنے سال لیتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے وہ دونوں ایک روم میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے بوڈی پارٹس ہوتے ہیں جنہیں اس کریچر نے مارا تھا اب وہ دونوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں انہیں ٹائلر زخمی ملتا ہے جسے اس کریچر نے مارا تھا تب ہی پیچھے سے زیویر آ جاتا ہے اور وینزڈے کو اس پر شک ہوتا ہے یہ سیدھا ٹائلر کے گھر جاتے ہیں وہاں شیریف بھی آ جاتا ہے تو وینزڈے کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور وہ اسے سیدھا گیٹس فیملی کے بنگلے پر لے جاتی ہے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ وہاں وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں مارے ہوئے لوگوں کے بوڈی پارٹس ہوتے ہیں وینزڈے کہتی ہے کہ شاید ہمارے آنے سے پہلے کسی نے سب کچھ صاف کر دیا اور وینزڈے نیور مور جاتی ہے تو وہاں پرنسپل ویمز ہوتی ہیں وہ اس پر بہت غصہ کرتی ہیں وینزڈے کہتی ہے کہ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ میں سچ کے ساتھ تھی وینزڈے انہیں وہی پچھل دکھاتی ہے جو روان نے اسے دی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بھی بشے مانی ہے جوزف کریکسٹون آئے گا اور اسکول کو برباد کرے گا اور میں اسے روک رہی ہوں مجھے اسے روکنے کا ایک موقع دے دیئے پرنسپل ویمز مان جاتی ہے اور اسے ایک لاسٹ ورننگ دے دیتی ہیں اب وہ روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انیٹ اپنا سمان پیک کر رہی ہے اور دوسری روم جا رہی ہے وینزڈے انیٹ سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم ایک مطلبی دوست ہو تم نے میرا خیال نہیں گیا اور ہماری جان خطر میں بڑھا لی اب انیٹ وہاں سے چلے جاتی ہے وینزڈے اب اس روم میں اکیلی بیٹے ہوتی ہے اور اس بوکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس بوکس میں سے کچھ تصویریں نیچے گرتی ہیں وہ وینزڈے کی تصویریں ہوتی ہیں اب ان تصویروں کو دیکھتی ہے اور ایران ہوتی ہے یہاں پر اپیسوڈ 6 اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینشن پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں